دوستو بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں معذرت کے ساتھ اچھا ہائیڈرے میں ایک پروبلم آتا ہے اس سرور میں خاص طور پر جو سرور یوزر ہیں ان کو یہ والا اور اس کو ڈیلیٹ کرنے پر یہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی یہ دوبارہ واپس آ جائے گا بہت سارے لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس کو اس طرح کرو اس طرح کرو اس کے سارے کنٹرول ایکسس کر کے اس کے بعد اس کو رینیم کر دو بہت لمبا پروس ایسا ہے میں اس کی طرف نہیں جانے والا یہاں پہ ڈیوائز منیجر کھولنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ یونیورسل آہ سیریل بسز ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے یونیورسل سیریل آہ سیریل بس کنٹرول اس کے نیچے یہاں پہ ویڈیو ہیر کا ایک ڈرائیور آ رہا ہے آپ نے سپل اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے انسٹال کر دینا اور ڈیلیٹ پہ لازمی ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ اور یہ آپ سے ری سٹارٹ مانگے گا آہ میں ویڈیو کو یہاں سے آہ سٹاپ کر دیتا ہوں اور اس کو ری سٹارٹ کر لیتا ہوں اچھا بھائی آہ پی سی ری سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے آہ کچھ بھی نہیں اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سیدھر ڈیوائس منیجر اوپن کرنا ہے ڈیوائس منیجر ٹھیک ہے وہ جو ڈریور میں نے آپ کو بتایا ہے نا وہ ہوتا ہے آہ آ آ آ آ ویڈیو ہیئر کا ٹھیک ہے نا اسی کی بطولت ہمارے آہ اہ جتنی بھی ڈیو انگلے ہیں نا وہ کنیکٹ ہوتی ہے ویڈیوزیشن ہوتی ہے سارا کچھ اسی کی بطولت ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ہماری کنیکٹ نہیں ہوگی تو اس کو کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں سب سے پہلے ہائیڈرہ پہ آنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آہ بات کو غور سے سننا ہے یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نے سیدھا ہائیڈرہ کو رن ایڈمنیسٹریٹر میں اس لیے کر رہا ہوں اب ایسے بھی اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پیسی میں یہ کبھی کبھا رن نہیں ہوتی پہلی دفعہ تو دوبارہ رن کرنے پہ یہ آرڈریڈی رننگ کا ایشو بھی دیتی ہے اس لیے میں نے اس کو رن ایز ایڈمنیسٹریٹر کیا ہے یہاں پہ کرنا ہے بیٹ تھوڑا سا ٹھیک ہے نا جب تک ہائیڈرہ ڈوئنگل آپ کی اوپن نہیں ہوتی تب تک آپ کو بیٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم بھی لے لیتی ہے میری پیسی میں تو میں تھوڑا سا ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں میں بتا رہا ہوں اس لیے کیونکہ یہ کوئی فیک ویڈیو ہوتی نہیں ہے میری اول تو اور نہ ہی مجھے بنانے کا ٹائم ملتا ہے تو میں جو بھی چیز بناتا ہوں ریلیسٹک بناتا ہوں تو تھوڑا سا یہاں پہ بیٹ کرنا ہے آپ کو اچھا بھئی ہماری ہائیڈرہ رن ہوگی ہے ابھی ہائیڈرہ کے رن ہونے کے بعد آپ نے اپنی سرور والی ایکزی اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آلڈو انگل فکس والی ایکزی اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے ہائیڈرہ کو use this device کر لینا ہے ٹھیک ہے اور yes پہ کلک کرنا ہے ہر صورت میں آپ نے آپ کے yes پہ کلک کرتے ہوئے یہاں پہ وہ والا ڈرائیور دوبارہ آ جائے گا اصل میں اس ہی ڈرائیور کی وجہ سے ہائیڈرہ اس کو ڈیڈیک کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو آپ نے اوپن ہی رہنے دینے یہاں پہ ہمارے پاس سمارٹ کارڈ بھی آگیا ہے سب کچھ آگئے اب ہم اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ پھر اسی طرح کرے گا ٹھیک ہے نا یہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوگا آپ نے اوپن فائل لوکیشن پہ چلے جانا ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں ایک سمپل سا ڈرائیور آتا ہے وہ والا انسٹال کر لینا ہے تب ہی جا کے آپ کا پرسیس کمپلیٹ ہوگا یہاں پہ اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے yes کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بہت ہی اور طلب بات ہے وہ لازمی آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ اس پہ ییلو کلر کا نشان آ جاتا ہے تو مطلب یہ ڈرائیور آپ کو ایک دفعہ پھر پی سی اس کو ان انسٹال کرنا ہے لیکن ان انسٹال کرتے وقت آپ کو یہاں پہ ڈیلیٹ پہ ٹک نہیں کرنا دوسری دفعہ تو ری سٹارٹ کر لینا ہے ان انسٹال کر کے تو پھر یہ انشاءاللہ فکس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور پھر جب بھی آپ کریں گے تو آپ کو یہ ییلو کلر کا نشان نہیں آئے گا ابھی ڈرائیور ہو گئے ابھی اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہماری ہیڈرہ رن کر جائے گی یہ دیکھ لیں یہ ہماری ہیڈرہ رن ہو چکی ہے وہ بھی سرور سے ابھی میڈیا ٹیک کا موڈول کھول لیتے ہیں یہ اپ ڈیٹ بھی ہوگی آپ نے اس کو اپ ڈیٹ ہونے دن ہے ٹھیک ہے کوچک کرنی ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ ہونے دیں اور یہاں پہ آپ کا جو بھی کام ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا لمبا پروسیس کرنے میں اور اس میں ونڈو کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے بعض اوقات تو اس سب کو فکس کرنے کا آسان طریقہ یہ ہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ایڈٹ بغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرائیور کو بس آپ نے وہ ڈرائیور انسٹال کرنا ہے اور دوسری دفعہ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور جب دوسری دفعہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا ورک کر جائے گا یہاں پہ موڈل میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوالکم کے مڈول کے موڈل ہیں آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں یہ اس کا ہوم کا بٹن ہے اور یہ انہوں نے کوئی نئے فیوچر وغیرہ نکالے ہیں یہ آپ خود چیک کر لینا اس کے بارے میں مزید اگر کوئی انفرمیشن ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیو اب پہلے تو ضرور سبسکرائب کر لینا تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ اور ایک لاس میں آپ کو بات بتا چلوں یہ ہر دفعہ آپ کو پروسس کرنا پڑے گا تھنکس فر واشنگ